جسٹس فائز عیسیٰ کا پشاور میں ہسپتالوں کے فضلہ کیس کو سننے سے انکار کر دیا جس کے بعد چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ ٹوٹ گیا جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ آفٹیکل 184 کے پہت ہیومن رائٹ سے متعلق امور کی سمات نہیں کر سکتے چیف جسٹس نے کہا کہ معاملے پر ہمارا اختلاف ہے اس لیے بینچ دوبارہ بنائیں گے اس میں نیب نے شہبہ سریف کو چار جون کو طلب کر لیا سوال نامہ بھجوا دیا گیا شہبہ سریف چار جون کو سابق وزیراعلا پنجاب ہو جائیں گے وزیراعلا پنجاب آئیشہ غوث پاشا اور شریفوں کے نارباز ایم پی اے وحید گل کے بھی پیش موسیقی فائم نیسٹر نے کسی کام شخص میں نہیں چار اشاریہ نو ارب ڈالرز جو ہیں وہ انڈیا بھیجے ہیں اب یہ جب کوئی ادارہ اس قسم کی بات کرے ادارہ کا سربراہ اس قسم کی بات کرے پریس ریلیزز جاری کرے تو پھر آپ یہ خود سوچنے کے کچھ ادارے میں اور کیا چیزیں ہو رہی ہوں گی اس قسم کی سوچ رکھنے والے چیئرمنٹ جب تک ہوں گے تو پھر یہ ادارہ کیسے چلے گا وزیر آزم شاہد خاکان اباسی رین نواز شریف کی بھارت منی لانڈرنگ کیس پر چیرمن نیپ کو پارلیمنٹ میں طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا قومی اسیبلی میں وزیر آزم نے کہا مجھے چیرمن نیپ کے تقرر پر شرمندگی ہے نیپ میں بہت پیشیاں ہو رہی ہیں لیکن انصاف ہوتا نظر نہیں آتا تیریک انصاف نے چیرمن نیپ کو پارلیمنٹ میں طلب کرنے کی تجویز مسترد کر دی پیپلز پارٹی اور اینکیو ایم نے مشاورت کے لیے وقت بانگ لیا انہوں نے لہور پر قابض رہی انہوں نے وفاق کی نہیں سوچی انہوں نے جنوبی پنجاب کو حکمرانی کے تحت اپنے ساتھ رکھا لیں اب جنوبی پنجاب کی عوام کا فیصلہ ہے کہ آپ کو محصومی کی زندگی نہیں گزارنا چاہے جنوبی پنجاب صوبہ مہاز صوبہ بننے سے پہلے ہی ختم تیریک انصاف میں زم آج نکاتی معاہدہ تیپا گیا سو دن کے اندر جنوبی پنجاب صوبہ کے قیام کو عملی جامعہ پہلانے پر اختفاق خستر و بختیار کہتے ہیں تخت لاہور نے وفاق سے وفاق کا نہیں سوچا عمران خان واحد امید بن چکے ہیں جنوبی پنجاب کے عوام اب محکومی کی زندگی نہیں گزارنا چاہے بیس بیس سال اقتدار میں رہے ہیں تین تین دفعہ جن کی پارٹی وزیراعظم بنے رہے ہیں ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں انقلاب لے کے آوں گا فیڈریشن تب مضبوط ہوتی ہے جب فیڈریٹنگ یونٹس خوش ہو ایک قوم کا حصہ بننے خلائی مخلوق کا اگر پتہ چلوانا ہے تو صرف اصغر خان کیس کھول دیں جو کھل گیا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خلائی مخلوق نے کیسے پیسے دیئے میران بینک سے لے کے بیس سال اقتدار میں رہنے والے بھی کہتے ہیں انقلاب لائیں گے فیڈریشن تب مضبوط ہوتی ہے جب اقاہیاں مضبوط ہوں عمران خان بولے خلائی مخلوق کا پتہ چلانا ہے تو اصغر خان کیس کھول دیں پتہ چل جائے گا لادلا کون ہے قبائلی عوام کے محرومیوں کا حل بھی فاتح کا انضمام ہے انتخابات وقت پر ہونے چاہیے شریف خاندان کے خلاف ریفرینسز کے ٹرائل کے لیے ایک اور مہینہ مل گیا سپریم کورٹ نے اعتصاب عدالت کو نو جون کی ڈیڈلائن دے دی جسٹس عزمت سعید نے کہا نیب ہماری مدد نہیں کر رہا نیب کے وکیل بولے ریفرینس نمبر تین مکمل ہو چکا دس مہین کو دو تین سو بیالس کا بیان کلم بن ہو سکتا ہے یہ مجھ سے سوال نہ کریں انہی جو سوال کریں آپ چودی صاحب نے کہا ہے کہ مہربانی کرتے چودی صاحب ان کو پارٹی میں ایک مقام حاصل ہے میرا خواہد ہے کہ پارٹی میں اندر سینے پرین ڈیڈلوں میں شامل ہے میرا دوستو ہیں اس نکشن میں تو چودی صاحب کو بھی میں دوارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے وہ اپنی ایک بڑا سٹیٹس ہے تو ہم جذبات میں نہ کریں اور پارٹی ڈیڈیشپ کو مل کر ہمیں اس خلیج کو بورا کریں نیب کی اپنی سانکھ مجلوع ہو چکے عمران خان نے جھوٹ کے ریکارڈ قائم کیے حوام الیکشن میں جواب دیں گے مزیریالہ شہباب شریف کی کڑی تنقید بولے خلائی مخلوق کا سوال نواز شریف سے ہی کیا جائے چودری نسار دوست ہے کوئی شک نہ کرے مزیریالہ پنجاب کا ڈی ایش کیو ہسپتال ننکانا صاحب کا دورہ 32 کروڑ 51 لاکھ روپے کے منصوبوں کا افتتہاں کیا غلط بیانی ہو غلط الزامات ہو اور اس قسم کے شدید ترین الزامات ناوہ سپیکر کہ ان کی تفتیش نیب کی ہونی چاہیے اس کے انٹرل پروسیسز کی تفتیش ہونی چاہیے کہ جہاں نواز شریف کا نام بھی نہیں تھا نیب کی تفتیش ہونی چاہیے کہ جہاں نواز شریف کا نام تک نہیں تھا جس رپورٹ میں 2016 میں منی لوڈرنگ کا لفظ تک درج نہیں تھا یہ کیسے الزام لگا دیا خورم دستگیر کہتے ہیں الزام لگانے پر نیب کی تفتیش ہونی چاہیے رپورٹ میں نواز شریف کا نام تک شامل نہیں آنمی بینک نے وضاحت بھی دے دی نواز شریف کا نام عوام کے حق حکملانی کا ٹرائل ہو رہا ہے مریم اورنگزیب نے کہا جالی خبروں پر نوٹسز ہو رہے ہیں نیب میں کیا ہو رہا ہے نیب انتقامی کاروائی پر یقین نہیں رکھتا منی لانڈرنگ کی تحقیقات نیب کے دائرہ اختیار میں ہیں نواز شریف کی مبینہ منی لانڈرنگ سے مطالق میڈیا رپورٹ کی بنیاد پر جانچ پردال کا فیصلہ کیا گیا نیب کی وضاحت نیب نے وفا کے وزیر پورٹن شپنگ کامران مائیکل کے خلاف تحقیقات شروع کر دی تحقیقات وسائل سے زیادہ اصاصے بنانے پر کی جارہی ہیں فیضاباد دھرنے کے مذاکرات کار پیروف گولرہ شریف نے تحریک انصاف کے حمایت کی یقین دہانی کرا دی عمران خان کی پیروف گولرہ شریف سے ملاقات پیر نظام الدین جامی نے کہا اندخابات میں ہمارے پیروکار آپ کے ساتھ تعاون کریں گے سانہا اے پی ایس پشاور کے متاثرین کو انصاف ملنے کی امید پیدا ہو گئی چیف جسٹس نے سانہے پر جنیشنل کمیشن بنانے کا حکم دے دیا دو ماہ کے اندر ریپورٹ پیش کی جائے چیف جسٹس سپریم کورٹ پشاور ریجسٹری میں آہم مقدمات کی سما لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے تین سال سے بند گیٹ چیف جسٹس کے احکمات پر کھل گئے عدالت کا ڈاکٹرز اور نرسز کے تحفظات دس دن میں دور کرنے کا بھی حکم پشاور کی سرکوں سے رکاوٹیں ہٹانے کی بھی ہدایت چیف جسٹس کا پشاور کے دماغی ہسپٹل کا دورہ سہولیات کے عدب فراہنی پر انتظامیہ کی سرزنش عدویات کے نمونے لیپورٹری بجوا دیئے کہا سہت کی سہولیات یوں مہیا کی جاتی ہے چیف سیکیٹری صاحب دیکھ لیں چیرمن خود کہہ رہا ہے آپ کے ہسپٹل تو کتے کے علاوش کے بھی قابل نہیں میڈیا نے معاملہ نہ اٹھایا تو میڈیا کے خلاف بھی ایکشن لوں گا وزیرعالہ پرویز خطک کی بھی ہسپٹل آمد بلوچستان نے پانی کی قلت پر سمات سابق وزیرعالہ سناو لازاری اور عبد المالک بلوچ سپرین کورٹ میں پیش چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ بلوچستان میں جھیلے سوک گئیں آپ نے کیا اقدامات کیے بجٹ کا ایشیو مت بتائیے گا کہ پیسہ نہیں عبد المالک بلوچ نے کہا لو آئے راجر کے بغیر کچھ درست نہیں ہو سکتا عدالت نے آئی جیس کو آئندہ سمات پر تھلک کر لیا بلوچستان میں ہسپٹالوں اور سکولوں کی حالت ازار پرچیف جسٹس برہم بولے کوئٹا کے سرکاری ہسپٹالوں میں سہولیات نہیں ہے چھ ہزار سزائیت سکولوں کی دیوار ہے نہ ٹائلٹ عبد المالک بلوچ نے کہا نئے سکولوں کی تعمیر کے لیے باسٹ ارب چاہیے سوبے کا بجٹ بیالی سرب ہے چیف جسٹس بولے ہر کوئی کہتا ہے پیسے نہیں سال میں سو سکول اپریٹ کریں گے تو سات سال لگ جائیں گے پیٹرولیوم قیمتوں پر عوام کو ریلیف دینے کی باری آئے تو ٹیکس لگا دیا جاتا ہے چیف جسٹس کے پیٹرولیوم مسنوات پر ٹیکسس سے متعلق کیس میں ریمارکس جسٹس اجازل احسن نے اس تفسار کیا پیٹرولیوم مسنوات پر کس قسم کے ٹیکسس کا اطلاق ہوتا ہے عالمی مارکٹ میں قیمتیں کیا ہیں متعلقہ وزارت اور ادارت سے تحریری جواب طلب بانی ایمکیو ایم کے خلاف مانی لانڈرنگ کیس میں پیش شافت ایمکیو ایم کی اہم شخصیات کی گرفتاریوں کے لیے خصوصی ٹیم میں تشکیل آئندہ چوبیس گھنٹے میں بڑی گرفتاریاں متوقع ٹیم میں مختلف علاقوں کو روانہ کر دی گئیں پیپلز پارٹی دس مئی کو لئیہ کے ملاب گراؤن میں میدان سجائے گی جلسے میں بلاول گھٹو خیطاب کریں گے چیرمن پیپلز پارٹی کے دورہ ملتان ملتوی کل لاہور سے لئیہ جائیں گے پہریک انصاف گیارہ مئی کو شمالی وزرستان میں پاور شو کرے گی میر علی کرکٹ گراؤن میں دو بجے جلسہ ہوگا امران خان کی ویڈیو پیغام کے ذریعے لوگوں سے بھرپور شرکت کے اپیر پیفاکی وزیر داخلہ ایسان اقبال پر قاتلانہ حملہ جی آئی ٹی کا دورہ اناروال جائے وکوا کا معنی کیا شواہد جمع کیے ٹیم میں موقع پر لوگوں سے ملاقاتیں کی اور حقائق معلوم کیے ایسان اقبال کی حالت میں بدستور بہتری کوئر کمانڈر لاہور لیفٹنین جنرل آمر ریاض تلال چودری نے آیادت کی ملک بھر میں چھ اشاریہ چار شدت کا زلزلہ لاہور اسلام آباد سمیت پنجاب خیبر پختنخواہ میں جھٹکے لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے زلزلے کا مرکس کو ہندوکش میں ستانمی کلومیٹر گہرائی میں تھا کابل مگبوزہ کشمیر اور نئی دیلی میں بھی جھٹکے صبح بھی پانچ اشاریہ چھ شدت کے جھٹکے آئے مرکس بنو سے بیس کلومیٹر شمال میں تھا زندگی ٹرس کے تحت طلبہ وفت کا دورہ ہے جی اچ کیو آرمی چیف سے ملاقات جرنل کمر جاوید باجوا کہتے ہیں نوجوان ہی ہمارے حقیقی دفاع ہیں طلبہ جدید سائنسی علوم بارے آگاہی حاصل کریں آرمی سطح پر مقابلے کے لیے آئی ٹی سمیت نئے شعوبوں میں آگاہی حاصل کریں آرمی چیف نے ننمی طالبہ کے ساتھ شترنج بھی کھیلی پاکستان کے سپاہ سالار کا عزاز امریکی جنرید فاربز نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو دنیا کی باثر شخصیات میں شامل کر لیا فیرس میں چین کے صدر شیجنگ پنک پہلے روسی صدر پیوچن دوسرے اور امریکی صدر ٹرمپ تیسرے نمبر پر موجود میٹھا ہپ ہپ کڑوا تھو تھو آلمی برادری کا دوہرہ میار اکمام متحدہ نے کلدم جماعت الہرار کے سربراہ امر خالد خوراسانے پر پابندی کی پاکستان کی درخواست مسترپ کر دی جماعت الہرار کا سربراہ بے شکردی کی بڑی وارداتوں کا ماسٹر مائنڈ ہے کوئیٹا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کلدم لشکر جنبی العالمی کا دہشتگرد گرفتار دہشتگرد اسماعیل ایف سی اہلکاروں اور ہزارہ برادری کے قتل میں ملووث رہا کئی وارداتوں کا اعتراف کر لیا تربیتی تیارہ ہاتھ سے کا ذمہ دار کون تحقیقات نے نیا مور لے لیا پرواز سے پہلے پائلٹ کوئی اور اڑان کے بعد کوئی اور پائلٹ نے جہاز کی قبان کچھے ہاتھوں میں دے دی زیرے تربیت محمد حشام جہاز پر کنٹرول رکھنے میں ناکام رہا ذمہ دار قرار سبریم کورٹ کے حکم پر ایف آئی اے کے پنجاب کے سو میڈیکل کالجز کے گفت گھیرہ تار فیسوں سمیت تمام ریکارڈ طلب ساڑھے آٹھ لاکھ سے زائد فیس وصول کرنے والے کالجز کے خلاف ایکشن ہوگا یکم جون سے چودہ آگست تک گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان طلبہ کو ایک ہفتے میں ہوم وقت دینے کی ہدایت چونئی اے کلاسز کے طلبہ کو پرنٹڈ کاپس بطور ہوم وقت دیا جائے محکمہ سکول ایڈکیشن پنجاب نے تمام ازرا کو مراسلہ جاری کر دیا کجرات میں پاکستانی نجات دالوی لڑکی سنا چیما کو گلہ دبا کر قتل کیا گیا گردن کی ہڈیاں ٹھوٹی ہوئی تھی فرازک رپورٹ آگئی راوالپنڈی میں پولیس کے موہینہ تشدد سے ایک شخص جانبہک شہری منصور چار روز سے زیرہ را سکتا حالت غیر ہونے پر ہسپتال لے جایا گیا لیکن جانبر نہ ہو سکا پیار نہیں مار خاریاں میں استاد کیولٹی گنگا جلاد نے نوی کلاس کے تین طالب علموں کو تشدد کا نشانہ بنایا بچوں کے والدین سراپا احتجاز فزیر اعلیٰ سے نوٹس کا مطالبہ الڈی این اے مرید کے کے قریب غیر قانونی ہاؤزنگ سسائیٹیز میں غیر قانونی تامرات گرا دیں البدر سٹی سٹیٹ، الوہاب ہاؤزنگ سکیم، نور پاک، احمد ڈیویلپرز اور سیٹیلائٹ ٹاؤن شامن رمضان المباری کی آمد آمد منافع کھوڑوں نے شوریاں تیز کر لی دالیں، سبزی، گولز، سب مہنگا نو روز میں برانل کی قیمت میں پچاس روپے کلو اضافہ پاک آرلین ٹیسٹ میچ، وارش کے باعث قومی ٹیم پریکٹس نہیں کر سکی ٹریننگ کے منصوخ کھلاریوں کی انڈور ورزش کپتان سرفراز احمد کل پریس کانفنس کریں گے پاکستان سوپر کبڑی لیگ کا فائنل کون کھیلے گا، فیصلہ آج ہوگا سیمی فائنل میں ساہیوال بولز کا فیصلہ باد شیدل سے جوڑ، گجرات واریرز کا کشمی جانباز سے مقابلہ پی آئی اے شدید مالی بہران سے دو چار، دو تاریخ آگئی تمام ساڑھے تیرہ ہزار سے زائد ملازمین کو تحال تنخواہ نہ دی جا سکی ملازمین کے میڈیکل کے بل بھی التباقہ شکار، رمضان قیامت کے بیشن ازر ملازمین میں شدید بیچائنی پی آئی اے کے خسارے کی بلند پرواز لیکن پی آئی اے کی مدد سے شروع ہونے والی ایمنیٹس ائر لائنز کا منافع مسلسل تیس سال سے بڑھتا جا رہا ہے، گروپ کا سالانہ منافع ایک ارب دس کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا امریک کا ایرانی نوکلیر ڈیل سے الگ ہو گیا، تیران پر مزید صف معاشی پابندیاں لگانے کا اعلان ٹرم کا فیضہ عالمی موہدوں کی خلاف ورزی ہے، ایران کا رد عمل ایرانی پارلمیٹ میں امریکی جھنڈا بھی نظریاتش، یورپی ممالک کا اظہار افسوس اوباما کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے سنگین غلطی کی امریک اقدام سے مذاقراتی عمل اور سفارتکاری پر اعتماد کمزور معاملہ سلجھانے کی کوششوں کو ٹھیس پہنچے گی امید ہے تمام فرقین معاہدے پر عمل درامت کے لیے کوئی راہ نکالیں گے پرجمان دفتری خارجہ کا ٹرم کے اعلان پر رد عمل افغان دار الحکمت کابل میں دہشتگردوں کا حملہ ایکے بعد ایگرے تین دھناکے اور فارنگ متابرت زخمی حملہ دشت برچی نامی علاقے میں مسجد اور پولیس اسویکشن کے قریب ہوا ریاست ہوائی میں آتش فشاں کے لاوے کی تباہکاریاں جاری جو چیز زد میں آ رہی ہے نگلتا جا رہا ہے دو ہزار افراد محفوظ مقام پر منتقل جسم سے معذور مگر حوصلہ پہاڑ سے بھی مضبوط بسور کہ عبداللہ نے معذوری کو کمزوری نہ بننے دیا ہاتھوں کے بجائے پاؤں سے لکھنے والا عبداللہ عالی تعلیم حاصل کرنے کا خواہش مند پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں کراچی کے ہنروند محسن اکرام نے قومی ورسے کو زندہ کر دیا مادر ملت فاطمہ جنہ کے زیر استعمال گاڑیوں کو دیکھنے کے قابل بنا دیا برطانیہ میں کار جمپنگ کے پرخطر مقابلے جامبازوں نے سپورس کاروں کو ایسے اٹھایا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے ٹرافک بہت ہے جلدی پہنچنا ہے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ امریکہ میں اڑنے والی کار مارکٹ میں آگئی دوہزار بیس میں فلائن ٹیکسیاں بھی دنیا بھر میں دستیاب ہوں گی تخلیقی آرٹس نے شہزادہ ہیری اور میگن کی شادی سے پہلے شادی کرا دی ساٹھ ہزار لگ باغ سے ونسر کیسل بنا دیا شاہی شادی کا محول پیدا ہو گیا فن ہو تو ایسا خوبصورت دھنو اور شاندہ رکس کا حسین امتزاج فنکاروں نے پاؤں سے پیانوں بجاہ کا حیران کر دیا پوڈٹ سوشل میڈیا پر وائر موسیقی